اسلام علیکم فرینڈز تیکنی کا سلیشن ہوں آپ سب کو خوش شام دید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹے سی ریکویسٹ اگر آپ میری چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل نوٹفکیشن کو نبا دیں یہ میرے پاس نوکیا کا موبائل ہے جس کو مارڈل 210 ہے تو اس موبائل میں ایک کامن فالجی آتا ہے جب آپ بیٹری لگاتے ہیں تو یہ کونٹیکٹ سروس دیتا ہے اس فالڈ کو دور کرنے کے لئے یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ منٹر کے اندر ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے میں اس کو کھولتا ہوں کھولنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں جی تو فرینڈز اس کو میں نے کھول لیا ہوئے جب دیکھیں اس میں آپ نے ابھی کرنا کہا ہے کہ یہ جو آپ کے تین پوائنٹ ہے بیٹری والے اس میں جو آپ کا نیگٹو پوائنٹ ہے یہ لاؤسٹ والا ہے اس کے پاس یہ تین ریزسٹر لگے ہوتے ہیں ان تین میں سے یہ سوری یہ کیپسٹر آپ کو ایک یہ ریزسٹر لگے اور ایک اس کے ساتھ مزید ریزسٹر لگا ہوتا ہے پہلے آپ نے اس سائٹ پہ تیسر ریزسٹر اس کو اپنے ریموو کرنا ہے ریموو کرنے کے بعد آپ نے بیٹری لگا کے دیکھنا ہے زیادہ در موبیل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس ریزسٹر کو ریموو کرتے ہیں تو آپ کا کانٹیکٹ سروس والا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو ریموو کرنے کے بعد بھی آپ کا مسئلہ ختم نہ ہو تو پھر آپ نے یہ جو ریزسٹر ہے یہ اس کو ریموو کرنا ہے اس ریزسٹر کو ریموو کرنے کے بعد آپ بیٹری لگا اگر دیکھیں تو آپ کا جو کانٹیکٹ سروس ہے وہ ختم ہو جائے گا امید ہے آج کی ویڈیو پسند رہے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں موسیقی